تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فلائٹ ویکسین اور ویڈا سے ریلٹی اپ ڈیٹ کے بارے میں تو جیسی کے آپ لوگ کو پتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کے طرف سے پھر ہی میں بہت لوگوں کا جہاں ویڈا ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے ایک جیٹری اینٹری ویڈا ہو یا پھر ویڈیٹ ویڈا ہو یا پھر آپ نیا ویڈا لیے تھے ہر ایک ویڈا کو ہے دو جن دو جن تک بڑھا دیا گیا ہے تو یہاں پہ بہت لوگوں کا من میں سوال آ رہا ہے کہ بھائی فلائٹ کون سا کانٹری ہم جا کے آئیں گے اور ہم آہ سعودی عرب سے انڈیا گئے تھے انڈیا سے ہم کو سعودی عرب آنا ہے لیکن دو جی لگائے ہیں تو کیا ہم کو بھی کورنٹین ائرپورٹ پہ کیا جائے گا یہاں پہ بہت لوگ سعودی عرب سے انڈیا جانا چاہتے ہیں اپنے ملک جانا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوگ جا سکتے ہیں فرڈو ج لگا کے اس کے بارے میں بھی ایک خبر آیا ہے اور یہاں نیا بھیجہ وار کی بھیجہ چالو ہو چکا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ اپ ڈیٹ آیا ہے جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو پہلے ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جو لوگ فرس ڈوج ویکسن لگا کہ اپنے ملک گئے ہیں اور وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو کورنٹین کیا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹویٹ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اور مطلب کی اکامہ ہولڈر جن کے پاس اکامہ ہے مطلب کی اکامہ تو ان لوگوں کے پاس ہوگا جو لوگ چھٹی جاتے ہیں مطلب کی اگزیٹ رینٹری والی کے پاس تو اکامہ رہتا ہی ہے ٹھیک ہے کوئی ساہ بھی گھنٹری جاتے اگزیٹ رینٹری والی کے پاس اکامہ ہوگا ہی تو یہاں پہ بتائے جھرہ آئے کی ایمیون مطلب کی آپ کے توکلنا میں تو ایمیون تو دکھاتا ہی ہے تو اگر آپ فرسٹ ڈوژ مطلب ہے ابھی بھی اگر آپ سعودی رو سے جانا چاہتے ہو آپ فرسٹ ڈوژ ویکسین لگا لی ہو تو جا سکتے ہو اگر آپ آو گے تو آپ کو کورینٹین نہیں کیا جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹویٹ یہ ٹویٹ ہے چوبیس مائی کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک آدم نے سوال کیا تھا سعودی ایرلین سے کی میں نیا بھیجا لیا ہوں اور میں سعودی رو آنا چاہتا ہوں لیکن میں پہلا ویکسین سودان میں لگایا ہوں تو کیا میں آ سکتا ہوں کیا نیام ہے کچھ بتائیے تدھے سعودی ایرلینز اس کو ایک لنک دیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک لنک دیا ہے اس لنک پہ جب آپ جاؤ گے تو کون سا دیس سے آپ آ رہے ہیں کون سا دیس آپ جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اور کرنٹین پیشیر ٹیسٹ یہ سب بتایا جائے لیکن یہ جو سوال کیا ہے ہے ڈوج 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 کے بارے میں لیکن اس کا ڈوج کا اس میں اپ ڈیٹ آپ کو نہیں ملے گا آپ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں میں بہت بار چیک کیا ہوں تو اس کا تو سعودی رنس برابر اس کو ریپلائے نہیں دیا ہے کہ ہم بہت بھیجا لیا ہے تو کیا ہم سعودی ایرل آ سکتے ہیں سوال کا جواب نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم گئے جوا جات کا ٹوٹر ہینڈل پہ دیکھیں ایک آدمی اور سوال کیا تھا یہی کہ یادی نیواز پرمیٹ مطلب اس کے پاس کھار مان لیچے کہ اگر سعودی عرب کا اکامہ ہے اور وہ ویکسین کی خوراک لیتا ہے تو کیا اسے کوورنٹین کیا جائے کا مطلب کی وہ مان لیجئے کہ سعودی عرب سے گئے ہیں اور فرڈ ڈوج لگا کے گئے اس کے واسے کامہ ہیں اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو فورینٹین کیا جاگہ یہ سوال پوچھا تھا جواجات سے تو جواجات اس کو دیکھیں کیا ریپلائی دیا ہے تو یہاں پہ جواجات اس کو لنچے میں لنک دیا ہے اور یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے یہ لنک پہ اور جواجات اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان دیش سے آنے والے جن دیش پہ ابھی فلائٹ سسپینڈ نہیں کیا ہے سعودی گورنمنٹ نے ان دیش سے اگر آدمی آتے ہیں تو ان کو کورینٹین نہیں کیا جاگہ اگر وہ فرڈ ڈوج لگا لیا ہے تو کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی نے یہ سوال پوچھا تھا سعودی ایلین سے پوچھا کہ ہم سودان سے آنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک آدمی نے پوچھا تو یہاں پہ جواجات سے پوچھا تو جواجات اس کو کرا کہ ابھی جو فلائٹ آ رہا ہے اگر اس کنٹری سے آدمی لوگ آنا چاہتے ہیں فرڈ ڈوج لگا گئے گئے ہیں تو بتا جا رہا ہے یہاں پہ ابھی آپ لوگ کو پتا ہے کہ انڈیا کے لیے سسپینڈ ہے تو کیا انڈیا سے آدمی آئیں گے تو ان کو کورینٹین کیا جائے گا بات یہاں پہ سوال ہی آ جاتا ہے کیونکہ بھائی نے ساڈریکٹ سوال پوچھا ہی نہیں کہ انڈیا سے آنے والے لوگ کے لیے آہ فرڈ ڈوج لگا ہیں تو کیا ان کو کورینٹین کیا جائے گا تو یہ بھی کنفیجنگ والی بات ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ جب آپ سعودی ائرپورٹ پہ آ جاؤ گے اور مقیم میں جب آپ فورم بھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ائر لینس ہی ائر لینس کو دیا ہے کہ ائر لینس ہر ایک چیز کرے گا پچھے ٹیسٹ جو بھی ہے وہ آپ کا نیم جو ہے فالو کرے گا ائر لینس والے ہی اگر وہ فورم بھرتے بھی ائر لینس بھرے یا پھر آپ خود مقیم کا میں جو ویبسائت پہ جا کے بھڑو گے تو مقیم کا ویبسائیٹ پہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ چار ومیصل کا نام بدائے جا رہا ہے یہ لا ہounded مکم ویبسائیٹ پہ چال وے اللہ کیوں کا نام لکھا ہے اور اور جب تک آپ اسٹوڑنی کا ویکسین کو سیلیکٹ نہیں کرو گے تب تک آپ یہ فورم نہیں بھر سکتے ہو کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ کووی شیل ویکسین اوٹوڑنی کا ایک ہے لیکن یہ بیپ سائٹ نہیں مانتا ہے جب آپ فورم بھرو گے تو یہاں پہ تو آپ کو اسٹوڑنی کا ویکسین ہی سیلیکٹ کرنے بارے کرنا پڑے اس کے بعد یہاں فورم بھرو گے کیونکہ کووی شیل کا اگر آسن آتا تو ای جی ہوتا تو ہو سکتا ہے آنے والا ٹیم میں کوئی شیل کے بارے میں بھی کچھ اپ ڈیٹ آیا کیونکہ انڈیا میں بن رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بھی اپروو مل جائے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کیا مومبی میں نیا بھیجا سٹامپنگ شروع ہو چکا ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو جات سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا آہ کی بھیجا کے بارے میں کی مجھے جانا ہے سعودی عرب بھیجا کے بارے میں تو دیکھیں جو جات کا آج کا ڈیٹ میں دیکھیں پچیس مائی مائی کے پاس بھیجا جاری کرنے کے چھامتہ نہیں ہے جانکاری کے لیے قربہ بھیجا سمنترالے سے سمپرک کریا جو جاد اس کو کہا رہا ہے کیا بھیجا جاری کرنے کے چھامتہ بھیجا سمپرک کریا بھیجا کے حوالے میں سعودی عرب کا بھیجا بھی چالوں نہیں ہوا ہے آپ بھیجا سمنترالے سمپرک ہو سکے ہیں وہاں سے بھیجا چالوں ہے کہ یہ پچیس مائی کا ہی ٹوٹ ہے جو سوال تھا کہ بھائی سنا ہوں ممبئی سے بھیجا اسٹامپنگ شروع ہو گیا لیکن یہ بات صحیح ہے بھیجا جو ہے شروع ہو گیا لیکن جوا جات اس کو یہ ریپلائی دے رہا یہ آج کا ریپلائی ہے کیونکہ کل کچھ اور اپ ڈیٹ آ جاتا ہے پرسو کچھ اور اپ ڈیٹ آتا ہے تو آج یہ اپ ڈیٹ آئے میں سوچا کہ آپ لوگ کو بتا دینا چاہیے تو بات کر لیں تو بھیجا کیا بارے میں تو جیسی کہ آپ لوگ کو بتا ہے کی دو سال ہو چکے کرونا آئے ہوئے اور یہاں پہ دو سال پہلے آدمی لوگ جو بھیجا لیے تھے تو اتنا دن کون ویٹنگ کرے گا بہت لوگ ایسے تھے کی بھیجا تو کینسل کروا لیا اور اپنا ایجینٹ سے جو ہے پیسہ ویسے لے لیے لیکن ابھی بھی بہت لوگ ایسے رکھے ہو گئے تھے بھیجا جن کا بھیجا فری میں گورنمنٹ کے طرف سے بھرہ دیا گیا ہے خاص کرکے انہی لوگوں کو فائدہ ہونے والے ہیں جو چھٹی گئے تھے اور اس کا کفیل یا پھر اس کا کمپنی نہیں بڑھا رہے تھے ان لوگوں کے لئے فائدہ ہوا ہے یہ کہ اب اس کا کفیل کو پیسہ نہیں بھرنا پڑے گا یا پھر آپ خود سے بھرا کے آتے تھے اب آپ کو بھرنا نہیں پڑے گا کیونکہ یہاں کا گورنمنٹ طرف سے بھرہ دیا گیا ہے تو یہاں پہ جو جات سے سوال کیا تھا یہاں یہاں کا سعودی نگری کی جو بھیجا کا جو ڈیٹ بڑھا گیا ہے کون کون سا کنٹری کے لئے بڑھا گیا ہے پوچھا تھا کہ ان دیسوں کے سمبھاویت نام جن کے ناغری کا ورد مانکال میں پرویس وجیت ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پوچھا تھا کہ نام بتا یہ کون سا جو ہے کنٹری کے لئے جو ہے بھیجا کا ڈیٹ بڑھا گیا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو جو یہاں پہ پورا کنٹری کا نام ہم بتا ہے جو کی انڈیا پاکستان جو کنٹری پہ بین لگا جیسے کہ آپ لوگ کو بتا ہے بیس کنٹری کو پر جو سعودی گورنمنٹ نے فلائٹ پہ سفٹ میں لگا تھا تو جو کی انڈیا تو پہلے نمبر میں ہی آتا ہے تو اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ ڈرنے کے کوئی چورت نہیں کیونکہ آپ کا بھی بھیجا جو ہے بڑھا دیا گیا ہے دوستو آج آپ اس ویڈیو میں سمجھ گئے کہ ابھی کون لوگ فرسٹ ڈوج لگا کے سعودی طرف سے جا سکتے ہیں کیا نیا بھیجا چالو ہو چکا ہے اور کون لوگ کے لیے جو ہے فیری میں سعودی گورنمنٹ کے طرف سے بھیجا کا ڈیٹ بڑھایا گیا ہے آج اس ویڈیو میں ترہیں پھر ملتے ہیں نئے موسیقی